ہیلو اسلام علیکم دیر سیڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرگنومیٹک ریشوز کے بارے میں پڑھیں گے پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے اینگل کے بارے میں پڑھاتا اور ٹرائنگل کے بارے میں پڑھاتا اور ریٹ اینگل ٹرائنگل کے بارے میں پڑھاتا اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اب اس ویڈیو میں ہم ٹرگنومیٹک ریشوز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ فیزکس میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو فیزکس میں اس کا کچھ ہی تھوڑے سے فارملے ہے جو کہ مگر یوز زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ریٹ اینگل ٹرائنگل سے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک جو ٹرائنگل ہے یہ ریٹ اینگل ٹرائنگل ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا ٹرائنگل ہے سیشپ کو کہتے ہیں جس کے تین سیڈ ہو اور تین اینگل ہو تین ورٹیسز ہو اب اس میں اگر ایک انگل نائنٹی ڈیگری کا ہو جیسے یہ والا ہے جہاں پہ دولینے بلکل ایک دوسے کے صدح ہو ایسے صدح لینوں کو ہم پرپنڈکولر کہتے ہیں یہ دولینے ایک دوسے کے اوپر پرپنڈکولر ہے مینز یہاں پہ نائنٹی ڈیگری ہے یہ انگل نائنٹی ڈیگری کا ہے نائنٹی ڈیگری بھی ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا ہوا ہے اگر دولے نے بلکل صدہ ہو تو اس کو 90 دگری کہتے ہیں تو اگر ایک ٹرائنگل ہو اور اس میں ایک سیڈ جو ہے ایک جو انگل ہے وہ 90 دگری کا ہو ایسے ٹرائنگل کا نام ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل اب اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں جو ہے اس کے تین سیڈ ہے اس کا جو سب سے بڑا سیڈ ہے یہ والا سیڈ سب سے بڑا سیڈ اس کا نام ہائپوٹنس ہے ہائپوٹنس لانگس سیڈ کو کہتے ہیں پھر ہم تیٹا سیلیکٹ کرتے ہیں انگل یا تو ہم یہ تیٹا سیلیکٹ کر سکتے یا ہم پھر یہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا چوائس ہے آپ جس کو بھی تیٹا سیلیکٹ کرو گے تو فارزمپل میں نے یہاں پہ تیٹا سیلیکٹ کیا تو تیٹا کے ساتھ ایڈجیسنٹ سیٹ جو ہے جہاں پہ اٹیچ ہو اس کو بیس کیتے ہیں اور جب سب سے بڑا سیٹ ہائپوٹنیس ہو گیا تو جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے بڑے سیٹ کا نام ہائپوٹنیس ہوتا ہے جو تیٹا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کا نام بیس ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ تیسرا ایک سیڈ رہی گیا اس تیسرے سیٹ کا نام پرپنڈکولر ہے تو اس طرح سے ہر ریٹ اینگل ٹرینگل کی تین سیڈ ہوتے ہیں بس اس میں زیادہ تر پیچھانا اپنے ہائپوٹنیس کا کرنا ہے اور ہائپوٹنیس کے بعد تیٹا اور تیٹا سے جو اٹیچ ہوتا ہے وہ بیس جو تیسرا رہی گیا وہ پرپنڈکولر ہے اب اگر ہم ان سیڈ کو اسے کی اوپر ڈیوائٹ کر دے یعنی ہم پرپنڈکولر کو اوپر لکھ لے ہائپوٹنیس کو نیچے لے لکھ لے تو اس کو ہم سینت تیٹا کےتے ہیں اور اگر ہم بیس کو اوپر لکھ لے اور ہائپوٹنیس کو نیچے لکھ لے تو ان اس کو کاؤس تیٹا کےتے ہیں اور اگر ہم پرپنڈکولر کو اوپر لکھ لے بیس کو نہیں چلک لیں تو اس کو جب ڈیوائٹ کریں گے اس کو ٹینجنٹ تیٹا کہتے ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک نیمونک ہے ایک سینٹین سے جسے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں سم پیپل ہیو سم فور سائن تیٹا پی پور پرپنڈکولر اور ایچ فور ہائپوٹنیس کرلی براؤن ہیرز سی فور کارس تیٹا بی پور براؤن ایچ فور ہیرز ایچ فور ہائپوٹنیس تی فور ٹینجنٹ تیٹا پی پور پرپنڈکولر اور بی فور بیس تھرہو پرپر برش سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرہو پرپر برش اس سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو تین ریشو یہ ہے تین اس کو الٹا کرنے سے بھی ملتے ہیں یعنی ہائپوٹنیس کو پرپنڈکولر پر ڈیوائٹ کرنے سے اس کو کو سیکنڈ تیٹا کہتے ہیں اور ہائپوٹنیس کو بیس پر ڈیوائٹ کرنے سے اس کو سیکنڈ تیٹا کہتے ہیں اور اگر بیس کو پرپنڈکولر پر ڈیوائٹ کریں گے تو اس کو کو ٹینجنٹ تیٹا کہتے ہیں مگر وہ ہمارے کورس میں زیادہ یوز نہیں ہوتے بلکہ کہیں پہ ابھی فیلال کورس میں موجود نہیں ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ ایمپورٹنٹ ریلیشنز ہیں ان ریلیشن کو اگر آپ دیکھ لیں اس کو زبانی یاد رکھنا ضروری ہے ویسے ہو سکتا ہے کورس میں کچھ اور بھی اس طرح کی ریلیشن موجود ہو لیکن یہ جو ریلیشن ہے یہ میں نے کورس سے ریلیٹڈ بتایا ہے کہ کہاں کہاں کس کس چپٹر میں یہ یوز ہوتے ہیں تو ان کو زبانی یاد رکھنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے بغیر آپ فیزیکل ریلیشن جہاں بھی آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں ایشو آئے گا تو یہاں پہ یہ کچھ چار پانچ چپٹر ریلیشن ہے ان کو زبانی یاد رکھ لے تو آپ کے لئے یہ بہت بہتر ہوگا اور یہاں پہ میں نے کچھ چپٹر میں یہ کہاں پہ یوز ہوئے تو آپ جا کے اس کو چک کر لے آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو جائے گا زیادہ تر یہی ریلیشن ہے اور میں بھی کوئی ایک آدھ اور ریلیشن بھی موجود ہو لیکن جتنے پاسیبل تھے وہ میں نے لائے آپ کے سامنے بس انہیں کو یاد رکھ لے اس سے کام چلتا ہے تو آج کی اس لیکچر میں یہ جتنے ایپورٹنٹ پوائنٹ سے سارے فیزکس میں بہت زیادہ یوز ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے آپ ان کو زبانی یاد کر لیں اس کا ایک ایک لفظ اس پیج کا اس لیکچر کا تو آپ کے لئے اگر فیزکس میں پھر پرابلم نہیں ہوں گے تو اس میں ایک ریلیشن ہے فیتاغوریس تیورم وہ ایکول ہے ہائپورٹنس سکوئر اس ایکول ٹو بے سکوئر پلس پرپنڈکولر سکوئر یعنی اگر آپ کے پاس یہ جو سیڈ ہے یہ ہائپورٹنس ہے اس کا سکوئر لے لو یہ بڑا سیڈ یہ دو چھوٹے سیڈ ہے تو بڑے سیڈ کا سکوئر جو ہے وہ ان دو چھوٹے سیڈ کے سکوئر کو لے کر جمع کر لو تو یہ دونوں کا اس کے برابر آئے گا یہ ریلیشن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہم جب ریزولیشن آف ایکٹر پڑتے ہیں اور اس میں مگنیچیوڈ معلوم کرتے ہیں تو اس میں یہ فارملہ زیادہ یوز ہوتا ہے اور ویکٹر کے کوئیسنز میں ایف ایسی کے کوئیسنز ہو یا ایم ڈیکیٹ کے کوئیسن ہو اس کے نیمریکل میں یہ فارملہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہے دوسرا نمبر پہ فارملہ ہے سائنس سکوئر تیٹھا پلس کاؤس سکوئر تیٹھا اس ایکول ٹو ون یہ بہن اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے چپٹر 3 میں پروجیکٹائل کے ٹاپک میں جب ٹوٹل ویلاسٹی معلوم کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے چپٹر 7 میں بھی یہ انسٹینٹینیس ویلاسٹی جب کوئی پارٹیکل سرکل میں موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پروجیکشن ہے پروجیکشن کی انسٹینٹینیس ویلاسٹی یہاں پہ پروجیکشن ہوتا ہے اس کی انسٹینٹینیس ویلاسٹی میں یہ رلیشن ہوتا ہے تو اور کسی جگہ بھی بھی شاید ہو لیکن بس یہ میکسیمم میں نے لائے آپ کے سامنے رکھیں اسے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہ ایک فارملہ ہے 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta یعنی اگر آپ کو کہیں پہ کسی ایکویشن میں 2 sin theta cos theta جا اس کو نکال دے اس کے جگہ آپ sin 2 theta لکھ سکتے ہو یہ پروجیکٹر کے ٹوپک میں رینج والے ٹوپک میں یہ یوز ہوا ہے اسی طرح سے اسی چپٹر میں پاور والے فارملے میں وہاں پہ بھی یہ یوز کیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک اور ریلیشن ہے جو کہ فیزکس میں زیادہ یوز ہوتا ہے جو کہ sin theta upon cos theta tangent theta کی equal ہوتا ہے تو یہ بھی چپٹر 5 میں کونیکل پنڈولیم ہے اس کی ڈیریویشن میں یوز ہوا ہے اور بینکنگ آفروڈ کا ٹوپک ہے اس میں یوز ہوا ہے میں بھی کسی اور آدھر جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہو لیکن بس اسی سے کام چلے گا آپ اس کو جا کے ریفرنس کے طور پر آپ دیکھ لے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اور ایک اور چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ سیکھنا ہے ہمارے کورس میں مختلف جگہ پہ equation کو simplify کرنے کے لئے equation کو سادہ بنانے کے لئے کہہیں پہ sin theta جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر angle بہت چوٹا ہو for example 10 سے کم ہو تو ان angle کے لئے آپ sin theta لکھلو یا صرف theta لکھلو تو equation پہ فرق نہیں پڑتا تو جیسے chapter 7 میں پنڈولیم کے topic equation ہے اس میں وہ جو component جو کہ پنڈولیم کو move کرواتا ہے اس component میں sin theta موجود ہے تو وہ sin theta کو نکال کر کے صرف theta لکھا جاتا ہے chapter 7 میں آپ جا کے چک کر سکتے ہیں اسی طرح سے chapter 9 میں tangent theta کی جگہ sin theta لگایا گیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو d sin theta is equal to m lambda کے فارملے میں وہ d tangent theta لکھ لیتے ہیں fringe spacing یعنی جیسے young double slit experiment میں آپ دیکھتے ہو تو وہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس line ہے اور یہ center سے یہاں تک ایک fringe کا position معلوم کرنے کے لئے اس y کے فارملے میں یہاں پہ ہمارے پاس theta ہوتا ہے تو sin theta کے بجائے وہ tangent theta استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں sin theta کو نکال کر اس کے جگہ tangent theta لکھا جاتا ہے اور اسی طرح سے tangent theta اگر بہت small ہو تو اس کے جگہ آپ صرف theta لکھ سکتے ہو یہ پھر chapter 16 میں sharing strain میں use ہوا ہے sharing strain کے فارملے میں استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پہ جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہوں اس کے علاوہ numerical values sin theta کی value جو ہے sin 0 پہ 0 دیتا ہے sin 30 پہ 1 upon 2 دیتا ہے sin 90 پہ 1 دیتا ہے اور cause پھر 0 پہ 1 دیتا ہے cause پھر 60 پہ half دیتا ہے cause پھر 90 پہ 0 دیتا ہے اس طرح کی values کا ایک table ہے جو کہ بہت آسان طریقے سے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر بتاؤں گا اور یہاں پھر ایک اور پوائنٹ بتانا ہے یہ جو آپ کے پاس sin theta ہے اگر sin theta میں سے اپنے theta کو معلوم کرنا ہے تو sin کو اس طرف لے جانا ہوگا پھر آپ اس کو ایسے لکھیں گے theta is equal to sin inverse sin power of minus 1 لکھنگ اس کو ہم sin inverse کہتے ہیں perpendicular upon hypotenuse اسی طرح سے یہ والا زیادہ use ہوتا ہے resolution of vector والے topic میں chapter 2 میں vector والے chapter میں یہاں پہ theta کو یہاں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس tangent کو ہم اس سیٹ پہ shift کر کے tangent power minus 1 لکھتے ہیں اس کو tangent inverse کہتے ہیں perpendicular upon base تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں technometric ratio جو کہ physics میں زیادہ problem creating ایک کچھ terms ہے وہ میں نے یہاں پہ cover کیا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مان ہوں گے امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ بھی آئے ہوں گے اور ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے کمنٹس کرنا نہ بھولے کیونکہ اسے ویڈیو کی رینکنگ میں improvement آتا ہے اور ساتھ میں چینل کو subscribe کیجئے اور اپنے facebook میں اور social media پہ ویڈیو کو share کیجئے تینکیو اللہ حافظ